بھائیو آج کی گفتگو انتہائی کرٹیکل ہے لہٰذا میں اپنا وہی اعلان ریپیٹ کر دوں جو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی فتعاً حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوہ نہیں ہے اور نہ میں سورس آف انکم ریلیجن کو بنانے کو حرام کہہ رہا ہوں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں اور میں لانت بھیجتا ہوں کسی بھی ایسی بیرونی امداد پر خواہ وہ سعودیہ کی طرف سے ہو یا ایران کی طرف سے کہ ان ملکوں کا ایجنڈا اس ملک میں سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں لانچ کیا جائے اور سنی شیعہ فساد کو فروغ دیا جائے اپنی ملوکیت کو بچانے کے لیے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے لانت بھیجتا ہوں ایسی امداد کے اوپر اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں میں نے فرقواریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ سورس آف انکم ریلیجن کو بنا لیں آپ اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھیں اللہ ما شاء اللہ کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں میں اپنی پیدائش چار اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ تیس اکتیس سال تک 2007 تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ اور پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزرا اور 2008 میں پھر کچھ عرصہ ایز ایسٹڈی میں نے اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزارا آج بھی میں سب کی حق بات قبول کرتا ہوں جہاں پر بھی مجھے علمی اختلاف ہو تو بغیر کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے پوزیٹیولی علمی دلائل کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ بھی ہونا چاہیے اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید بھائیو انشاءاللہ آج کا لیکچر جو ہے ایک ہسٹری بننے جا رہا ہے انشاءاللہ ایک ویڈیو بک انشاءاللہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان جو کنفلکٹ ہے اس میں ہارمنی کی ایٹیچوڈ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ اس حوالے سے اور اس لیکچر کی سنسیٹیوٹی کے پیشے نظر میں نے آج اپنا بیگراؤنڈ جو ہے یہ ریڈ کلر کا لگایا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو یہ کوئی سنی شیعہ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے بلکہ اس ٹاپک کی سنسیٹیوٹی کو خیال رکھتے ہوئے یہ ریڈ بیگراؤنڈ میں نے استعمال کیا ہے اور آج کے لیکچر میں ہم روٹین سے ہٹ کر اہل سنت کی بجائے اہل تشیعہ کے ریفرینسز کو پہلے نمبر پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعہ کی عدالت میں رکھا جائے ان کی کتابوں کی روشنی میں ہماری کتابوں کی روشنی میں نہیں اور اسی لئے میں نے اہل تشیعہ کے جو ریفرینسز ہیں ان کو آج ڈسکس کرنا ہے اور اہل سنت کے ریفرینسز اگلی دفعہ الگ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ نمبر 162 ب کے اندر اور یہاں پر میں سنی اور شیعہ عوام کے لیے تمہیدن کچھ باتیں ارز کر دوں کیونکہ میں نے جس کتاب کا حوالہ دینا ہے اس کا مقام اہل تشیع کے ہاں من نوعن اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے اگرچہ اصول کافی کتاب ہے ان کی احادیث کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح بخاری کے مقابلے کے اوپر اس کتاب کو وہ مانتے ہیں اور وہ بھی مان بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پچاس ساٹھ سال کے بعد لکھی گئی لیکن جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے میرے بھائیو یہ کتاب نحج البلاغہ یہ اہل تشیع کے بچے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیع کی مین سٹریم کی نمبر ون کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نحج البلاغہ اور یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے بھائیو اہل تشیع کیا سب سے بیش ترجمہ پاکستان کے اندر ان کے جو بہت بڑے سکولر ہیں مفتی جعفر حسین صاحب ان کا ترجمہ ہے اور یہ شائع ہوا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے اور اس میں سے میں انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات ورلڈ بائی ورلڈ پڑھوں گا خود میں نے ترجمہ نہیں کیا اسی میں سے پڑھوں گا تاکہ کسی کے دماغ میں شیطان یہ بھی وسوسانہ ڈال دے کہ اپنے کولوں پر گلہ کر دا ہے تو انشاءاللہ طرح اس کو ڈسکس کروں گا بارل اہل سنت کے حوالے سے نحج البلاغہ کا کیا مقام ہے تو اس حوالے سے اہل سنت میں دو ایکسٹریم روئیے پائے جاتے ہیں ایک طرف امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری کے شاگرد امام زہبی ہے المتوفہ سات سو اٹھالیس ہجری وہ تو اس کتاب کو جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں حالانکہ ان سے دو سو سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام مجھے کئی معاملات میں ابن تیمیہ سے بھی اختلاف ہے اور اس امام سے بھی اختلاف ہے امام فخر الدین رازی المتوفہ چھ سو چھ ہجری جو ابن تیمیہ سے بھی ڈیڑھ سو سال پہلے تقریباً گزرے ہیں انہوں نے اس کتاب نحج البلاغہ کی شرعہ لکھی ہوئی ہے جیسے ابن حجر اسکلانی نے صحیح بخاری کی شرعہ لکھی ہے نا فتح الباری اس طریقے سے انہوں نے اس کی شرعہ لکھی ہے امام فخر الدین رازی نے تو اب شرعہ لکھ رہے ہیں ظاہر ہے اس سے وہ رزل نکال رہے ہیں تو یہ دو ایکسٹریم روئیے ہیں میرا موقف اس کتاب کے بارے میں یہ ہے جس طرح کے باقی کتابوں کے بارے میں جو سنیوں کی کتابیں بھی ہیں کہ اس کے اندر غلط چیزیں بھی ہیں صحیح چیزیں بھی ہیں تو جو پوزیٹیو چیزیں ہیں انشاءاللہ میں اس کو آج کوڈ بھی کرنے جا رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کے خطبات اس میں سے اور میرے بھائیو جو اس کتاب کے اندر مواد موجود ہے یہ آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی اہل تشیعہ کے ہاں پائی جانے والی روایتیں ہیں نحج البلاغہ کے اندر وہ روایتیں پائی جاتی ہیں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں آج بھی یہ جتنی ریفرنسز آئیں کہ میں اگر ان کے ریفرنسز اہل سنت کی کتابوں سے صحیح بخاری صحیح مسلم سے دینا شروع کروں تو میں نحج البلاغہ کے ان خطبات کو بخاری اور مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی خطرہ ہو گئے یہ کوئی اس قسم کی چیزیں پڑھنے لگائے اہل سنت کے ہاں کئی ایک کتابیں ہیں جن کے اندر یہ خطبات موجود ہیں اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شعیبہ رحمہ اللہ تعالی المتوفہ دو سو پینتیس ہجری پندرہ سو حدیثیں صحیح مسلم میں اس امام سے لی گئی ہیں اور صحیح بخاری میں بھی احادیث موجود ہیں ٹونٹی پرسنٹ اف صحیح مسلم اس امام نے روایت کیا ہے اسی المصنف ابن ابی شعیبہ میں لاسٹ کے اندر جا کے بالکل اینڈ پہ چپٹر ہے کتاب الجمل یہ میرے بھائیو کتاب الجمل یہ فران بھائی یہ والا پیج دکھا دیجئے کتاب الجمل چونکہ جمل سے ہی سارے فتنوں کا آغاز ہوا اس کے اندر تین باب انہوں نے بنائے ہیں پہلا باب جو ہے سیدنا تلہا زبیر اور سیدہ آئیشہ کا جو قافلہ نکلا تھا مولا علی کے خلاف جمل کے لیے اور اس کے بعد جنگ سفین پہ چپٹر ہے پھر جنگ نہروان کے اوپر چپٹر ہے اور یہ ایک سو ستاسی احادیث اور اثار اس کے اندر امام ابن ابی شعیبہ نے جمع کی ہیں کئی ایک روایتیں اس کے اندر وہ موجود ہیں جو کہ نحج البلاغہ میں من وعن اسی طریقے سے موجود ہیں الحمدللہ یہ کتاب ہو گئی المصنف ابن ابی شعیبہ کا یہ چپٹر اور یہ چپٹر اردو میں الحمدللہ چکے آ چکی گیارہ جلدوں کے اندر یہ دنیا میں اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے المصنف ابن ابی شعیبہ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں اور تقریباً 38 سے 49 ہزار احادیث اور اثار ہیں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ احمد بن حمدلل کی کتاب کا ہے وہ بھی 27,647 احادیث ہیں اس سے تیرہ چودہ ہزار اس میں کم ہیں اس سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے لے سنت تو اس کا یہ چپٹر کتاب الجمل والا جس میں باپ پہلا جمل کے اوپر پھر دوسرا صفین اور تیسرا نہروان پہ مولا علی علیہ السلام کی ان جنگوں کی حقانیت کے اوپر سعودی عرب کے سرٹیفکیٹ یا ایران کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں اور میں نے الحمدللہ اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے میں انشاءاللہ اس کا بھی تعرف کرواؤں گا تو یہ چپٹر میں نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ کروا دیا ہے اردو کے اندر بھی ہے ہندی کے اندر بھی اسی طریقے سے میرے بھائیو ایک اور کتاب ہے اہل سنت کی فضائلِ صحابہ یہ دنیا میں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر سب سے بڑی کتاب ہے پہلی دفعہ اردو زبان میں شائع ہوئی ہے ہمارے جیلم شہر سے ہی بوکارنر سے امام احمد احمد رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری تو اس کتاب کے اندر بھی آپ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چپٹر کھول کے پڑھیں تو آپ کو کئی ایک روایتیں ایسی ملیں گی جو کہ نحج البلاغہ کے اندر موجود ہیں اسی لئے میں نے اس کتاب کا تعرف کریا اور یہ وہی شہر آفا کتاب ہے جس میں دو موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایتیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نو سو بامن اور نو سو چونسٹھ اس کے مطابق کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے یعنی رافضی اور ناسبی اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں الفاظ بڑے خطرناک ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ دو زخمیں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور دوسرے میرے دشمنی میں غلوب کر کے یعنی رافضی اور ناسبی اب یہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کریں اور اہل تشیعوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو رافضی گھسے ہوئے ہیں وہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں علمی دلائل کے ساتھ بھائیو آج کی جو گفتگو ہے اس میں قطعا میرا مقصد ناؤذو باللہ من ذالک کسی بھی فرقے کو اونچا یا نیچا کرنا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں سنیوں کو اونچا کرنا چاہ رہا ہوں اور شیعہ کو نیچے یا شیعہ کو اونچا اور سنی کو نیچے بلکہ خالصتا اس امت کو مولویوں اور ذاکرین کے عذاب سے بچانے کی ایک کوشش ہے جو ایک عذاب اس امت کے اوپر مسلط ہو چکا ہے فرقہ واریت کی لعنت کا اور میں نے قرآن حکیم کے اس حکم پہ عمل کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علمران آیت نمبر سکسٹی فور قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَاب تَعَالَوْ إِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَا إِلَّا اللَّهِ آؤ اہلِ کتاب جیوز اور کرسچنز تم اور ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے یعنی مت عبادت کریں سوائے اس اللہ کے اسی طریقے سے ہم اہلِ سنت اور اہلِ تشیعیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی کومن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں اگر جیوز اور کرسچنز کٹھے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کومن ٹرمز پہ تو مسلمانوں کے اندر جو گروہ بندی ہو چکی ہے کیا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے بلکل ہو سکتے تو بھائیو یہ نحج البلاغہ کا لغوی معنی ہے بلاغت کا راستہ پہنچانے کا راستہ یہ نحج منحج یہ ہم راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو ذرائعِ بلاغ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر اہلِ تشیعوں کے ہاں اس سے معتبر کوئی کتاب نہیں ہے اور یہ نحج البلاغہ جو کتاب ہے یہ چوتھی صدی حجری کے اندر اہلِ تشیعوں کے بہت بڑے امام ہیں امام رضی شریف اردو میں ہم رضی کہیں گے عربی میں رضی شریف البتوفہ تین سو انسٹھ حجری 359 حجری میں فوت ہوئے صرف سنتالیس سال کی عمر انہوں نے پائی اور البتوفہ چار سو چھے حجری 359 میں وہ پیدا ہوئے اور چار سو چھے میں 406 میں وہ فوت ہوئے 47 ایئرز میں اور پاکستان میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ میں نے جو آپ کو دکھایا مفتی جعفر حسین صاحب کا یہ ترجمہ جو لاہور سے شائع ہوا ہے یہ سب سے ایتھینٹک اور آسان ترجمہ ہے بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں اسی کتاب کا ترجمہ خطبات اس کتاب میں سے بہت سے پیش کیے جا سکتے تھے لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے صرف پانچ حوالوں کے اوپر جو ہے وہ کفائت کروں گا اور کسی بندے کو ہدایت تک پہنچنے کے لیے پانچ حوالے بھی بہت ہوتے ہیں نہ ماننا ہوتے دل بھئی مانتے اجدہ ٹیر ایک ہزار دلائل بھی کچھ نہیں ہوتے اور بعد ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی جو مضبوط ہو وہ کافی ہوتی ہے الحمدللہ اور تمہیدن میں آخری بات اس کونٹیکش میں کر دوں ان پانچ خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ میرے بھائیو یہ جو میں ٹرمز استعمال کر رہا ہوں مولا علی یا علیہ السلام یا اسی طریقے سے پنجتن پاک غدیر خم یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میرے گھنٹوں کے لیکچرز الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں اور دو لیکچرز ان کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں میں ان کے ریفرینسز دے دیتا ہوں کیونکہ اب کسی کے دماغ میں اگر کیڑا آجائے یہ ٹرمز کو ان سے استعمال کر رہا ہے یہ ٹرمز سب کی سب سنی اور شیعہ کے درمیان کومن ہیں میں نے بخاری اور مسلم سے ان ٹرمز کو ثابت کیا ہے تو جسے شوق ہو تو اس کے لیے میں نے لیکچر دو دے ریکارڈ کروا دی ہیں مسئلہ نمبر 101 ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے یہ میرا لیکچر ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102 102 نمبر مسئلہ اور وہ ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات یہ دونوں لیکچر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور حال ہی میں پانچ گھنٹے کا کوسچن آنسر سیشن ایکسکلوسیوی اسی محرم الحرام 1438 ہجری میں سنی شیعہ کنفریٹ کے اوپر ون ٹو ون مجھ سے سو سو سوال کیے گئے جو ویڈیو ریکارڈنگ میں مسئلہ نمبر 157A اور 157B ڈائی ڈائی گھنٹے کی دو ویڈیوز اپلوڈ ہیں ایک انشیس میں یہیں پر رگارڈ ہوئی تھی جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور ریٹن فارم میں اگر کسی کو شوق ہو پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اور خرافدہ راشتہ اس حوالے سے میرے بھائیو یہ بہت بڑی خدمت ہے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1979 اسوی کی کتاب الجہاد فی الاسلام جو انہوں نے بائیس سال کی عمر میں لکھی اور ڈاکٹر اقبال المتوفہ 1938 اسوی شاعر مشرق ان کی تقریز ہے اس کتاب کے اوپر الجہاد فی الاسلام اس میں سارا انہوں نے بریف کیا ہے لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے اسی طریقے سے جزیہ لینا اسلام کا جو خلافت کا نظام ہے کیوں اسلام میں صحابہ اکرام علیہ وردوان کافروں پر چڑھ دوڑے اور اس طریقے سے جو ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا سب عورتوں کو نہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے اور غلام بنایا ان کے مردوں کو اس حوالے سے جو علمی اترازات کیے جاتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے پولٹیکل سسٹم آف اسلام پہ وہ اس کے اندر لکھے اور یہ ہے میرے بھائیوں ان کا ایٹم بم خلافت و ملوکیت یہ الجہاد فی الاسلام بھی تخریج کے ساتھ آ چکا ہے مکمل ریفرنسز کے ساتھ یہ خلافت و ملوکیت کی بلکل نئی پرنٹنگ آئی ہے اور اس میں بقیدہ ریفرنسز بھی نیچے موجود ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ لیے گئی پوری تخریج کے ساتھ بلکل یہ نئی پرنٹنگ خلافت و ملوکیت جسے میں کہتا ہوں علمی ایٹم پم دنیا میں پولٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے ان چودہ سو سالوں کے اندر اس کتاب کے مقابلے کی بلکہ لکھی نہیں گئی ہے یہ تو اس کو پھر سنی شیعہ کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا معاملات کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروف فرماتا ہے وہ ہے میرے بھائیو یہ جو ہم نے ایٹم بم پھینکا ہے یہ بلکہ ہیڈروجن بم ہے وہ ایٹم بم تھا یا ہیڈروجن بم ہے اس سے پچاس گنات تباہی کرنے والا الحمدللہ علمی طور پر دلائل کے اعتبار سے رسج پیپر نمبر فائی بی چار زبانوں کے اندر پہلے میں نے عربی میں لکھا یہ کہتے ہیں عربی عربی میں پہلے لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ پھر انگلیش میں ترجمہ واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر صحیح لسناد احادیث کی روشنی میں سب کی سب اہل سنت کی کتابوں سے اور ایک سو پچاس روایتیں میں نے اکٹھی کی ہیں بہتر کا ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ایک ایک نمبر کے اوپر کئی احادیث ہیں مثلا 33 نمبر پہ غدیر خوم کے کم از کم میں نے آٹھ طریق جمع کی ہیں لیکن نمبر اس کو 33 دیا تو یہ میرے بھائیو ریسرچ پیپر ہے جسے شوق ہو تو اہلسنتبارک.com سے مفت ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف اور آپ کے لئے میں خوشخبری بھی بتا دوں اس لیکچر کی برکت سے کہ اس کا اگلا ورجن بھی آنے لگا ہے جس میں میں نے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں بخاری اور مسلم کی روشنی میں میں نے بتایا کہ یہ جو ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی عبداللہ بن سبا تھا ایک اس نے سارے زہابہ کی مات مار دی تھی نعوذ باللہ من ذالک چند مجرموں کو بچانے کی خاطر عبداللہ بن سبا کا ڈھونگ رچایا عبداللہ بن سبا تھا اس کو مولا حلی نے یہ قتل کروایا وہ بات کا بات مسئلہ ہے قتل عثمان میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جن لوگوں کا ہاتھ ہے اور جن لوگوں نے یہ معاملات کیے اور اس خلافت کو ملوکیت میں بدلا ان کا میں نے چٹا بٹا اس کے اندر مزید کھول دیا ہے اور اب اس کتاب اس ریسرچ پیپر 5B میں انشاءاللہ آٹھ پیجز ایڈ ہو جائیں گے عربی ورجن میں نے اس کا لیٹسٹ اپلوڈ کر دیا ویب سائٹ کے اوپر اردو ترجمہ آج کل ہو رہا ہے تقریباً دو تین ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہو چکا ہے ابھی اس کی کمپوزنگ ہونی ہے یہ فائنل ہو جائے گا 5B کا اگلی ورجن آٹھ پیجز اس میں ایڈ ہوں گے میں نے نمبرنگ اسی میں سے نکالی ہے اس میں بھی بہتر نمبر ہی ہیں اور جو نمبرز کریٹیکل تھے وہ اپنی جگہوں پہ ہیں میں نے طریق ایڈ کی ہیں انشاءاللہ میں اس کا تعرف اگلے لیکچر میں کروا بھی دوں گا کہاں کہاں پر میں نے ایڈیشن کی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی میں نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی الحمدللہ آپ بلکہ سمجھیں گے خلافت و ملوکیت کا مقدمہ میں نے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے الحمدللہ ثابت کیا ہے اہل سنت کی کتابوں سے فرقہ واریت کی لعنس سے بالاتر ہو کر جسے شوق ہو تو اس کو اور سچ پیپر کو ضرور پڑے اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان پانچ خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکہ حمید مجید نحج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا پہلا خطبہ ریفرنس نمبر ون حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ورڈ بئی ورڈ میں اس میں سے پڑھوں گا پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144 اس نحج البلاغہ میں سے یہ دوبارہ دکھا دیجئے ان کو لاہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور میں نے اہل تشیع علماء سے پوچھا ان کا سب سے اتھینٹک ترجمہ یہی ہے جس کو اون کیا جاتا ہے ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے ان کا تو اسی میں سے ورڈ بئی ورڈ میں پڑھوں گا لفظ بل لفظ کوئی الفاظ اپنی طرف سے نہیں انشاءاللہ تعالی تو پہلا خطبہ ہے پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144 آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55 جس کے کانٹیکس میں آج ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں پرٹیکلرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلاف در راشدہ کی دلیل بنایا ہے ناجر ملایا کے اندر وہ خطبہ سنی ہے ورڈ بئی ورڈ اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وَقَدْ اسْتَشَارَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شُخُوسِ لِلْقِطَى لِلْفُرْسِ بِنَفْسِهِ کہ جب بشورہ مانگا مولا علی علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں امیر المومنین تھے اس وقت دو ہی سوپر پاورز تھی پرشین امپائر ایرانی امپائر اور دوسری رومن امپائر جس طرح سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیہ رشیہ تو اب کافیت تک کمزور ہو چکا ہے اس طرح سے اس وقت یہ دو بڑی سوپر پاورز تھی تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ مولا علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا سیدنا عمر علیہ السلام نے کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گمسان کی جنگ ہے اور اس میں بلکل ون زیرو والا ایشو ہے اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا ورڈ بئی ورڈ اہل تشیعہ کا ترجمہ نحجل بلاغہ پیج نمبر 384 خدبہ نمبر 144 اس عمر میں کامیابی و ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نسرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاو پر آ گیا ہے اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے سورہ نور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم معاملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں دورے کی ہوتی ہے یعنی موتیوں کا جو ہار ہے ان موتیوں کے اندر جو دورہ جو دھاگہ پرویا ہوا ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے جب دورہ ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد بہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں یعنی اتحاد اور میں اسی لیے کہتا ہوں اب یہ ناجل بلاغہ میں پڑھ لوں سننی ہی ابھی اتحاد کریں کافروں کے مقابلے پر یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمع رہیں یعنی آپ کو پتہ نہیں کھونٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ سارے معاملات مضبوطی باندیوی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے مولا علی نے مولا عمر کو کہا آپ کھونٹی کی طرح جمع رہیں یعنی مدینہ شریف میں اور عرب کا نظم و نصب برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دے جن کو آپ بھیج رہے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے یعنی آپ خود قاسیہ میں چلے گے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا اب ان پر ٹوٹ پڑو کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا آسودہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور تمہ آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور ان کی تعداد کے مطالق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے تو ہم سابق میں بھی کسرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نسرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے یہ مولا عمر کو مولا علی تسلیہ دے رہے ہیں اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر چار دن تک جنگ ہوئی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالی نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشیہ نمپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی الحمدللہ اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیہ کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے اور مسلمان اس جوہ مردی سے لڑے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا اتنی جوہ مردی کے ساتھ بنو تمیم کے لوگ لڑے الحمدللہ اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے اور میں اس میں مشورہ دوں گا آپ کو پھر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ قطر والوں نے ایک فلم سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے عربی کے اندر تیس اکساد پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بائیوگریفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت سے چھ سال پہلے سے شروع کر کے پل سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹر کرتے ہوئے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فلم آیا ہے اور کمال کر دی ہے انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ فرنچ کے ساتھ آ چکا ہے لیکن اردو میں نہیں آیا ابھی ہم نے کوشش کی ہے میں نے ایک بھائی کو انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں میں چھپ کے کام کرنا چاہتا ہوں ان سے میں نے یہ سارا ترجمہ میں نے خود کیا بارال ایک کلپ ہم نے چڑھایا الحمدللہ وہ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں تک شاید لاکھوں تک پہنچ چکا وہ ویڈس ایپ کے ذریعے الحمدللہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ایک کلپ سیدنا عمر کا ایک بڑا زندگی کا بہترین واقعہ وہ ہماری جو فیس بک ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب ہے چونکہ اجازت نے اس کے کاپی رائٹس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اس طرح کے جو کرٹیکل کلپس ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بہترین آسان فہم اردو ترجمہ کے ساتھ اپلوڈ کریں گے اس کی آج تازہ مثال آ چکی ہے اور یہ عمر سیریز ہے کہ اوپر جو یہ مولوی خطبے دیتے پھر رہے نا اس کے خلاف ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمر سیریز کا کنسلٹنٹ وہ بندے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے مولوی ایک پلڑے میں رکھے جائیں نا علمی اعتبار سے اور وہ دو بندے ایک طرف ہیں مفتی آزم قطر یوسف یوسف القرباوی جن کی عمر تقریبا نوے سال ہو چکی ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہل سنت کا عالم دین نہیں ہے وہ کنسلٹنٹ ہے اس کے جن کی وہ کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام جو عرب کے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے جدید مسائل کے اوپر یہ ڈاکٹر زاکر نائک اور باقی جتنے لوگ ہیں یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی تحقیق ہے یوسف القرباوی اور دوسرے ڈاکٹر علی سلابی ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے اسٹورین ہیں جنہوں نے سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی جنہوں نے عمر سیریز کے اوپر کنسلٹینسی دی ہے اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ ہوئی اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے نحج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ ریفرس نمبر ٹو حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ پیج نمبر 368 خطبہ نمبر 132 جنگِ یرموک جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گنچنگ تھی اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ موریل بلند ہو مسلمانوں کا تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے وَقَدْ شَاوَرَهُ عُمُرُ بِنُ الْخَطَّابِ فِي الْخُرُوجِ الْغَزْوِ الرُومِ بِنَفْسِهِ جب مولا علی علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غزوہ ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ سریعہ ہوتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے مہدسین اس فرق کو نہیں مانتے غزوہ کے لفظ کسی لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے مسئلہ نمبر وان ٹونٹی سیون بی امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر وہ کہتے ہیں نہیں غزوہ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے نا اعوذ باللہ غزوہ یہ آپ غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے حالانکہ اس میں تو نہیں موجود تھے تو جب مشورہ مانگا گیا جنگِ یرموک پہ جانے کے لئے تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں ورڈ بھی ورڈ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے غزوہ بدر میں تھوڑے سے تھے کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑھ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لئے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں انہیں سیدنا عمر کو کہہ رہے ہیں تو سیدھے تھام میں ہو ساڑے تو انہوں کو جو ہو گیا تھا پیچھے کے بڑھیں گا اگر وہاں میں مسلمان شکست کھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں آپ پھر نئی کمک بھیج سکتے ہیں اگر کسی افتاد میں پڑھ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لئے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کار کردگی دکھانے والے خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لئے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لئے پلٹنے کا مقام ہوگئے دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لئے مولا علی کے کہ آپ مسلمانوں کے لئے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدن علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جرح کو مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگِ جرموک میں اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معذول کر دیا اور بڑے لوگوں نے کہا اب فتح کیسے ہوگی انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہوں خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے رب الخالد ہے جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں فتوحات اور پھر لوگوں نے دیکھا یہاں پہ اگر کسی جونئر کو آپ آرمی چیف بنا دیں باقی سارے استیوے دے کے سائٹے پہ ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم لوگ محب الوطنی کا اور اسلام سے محبت کا دعویٰ کریں تو پھر شہرم کا مقام ہے اور یہاں پر دیکھیں سیدنا خالد ابن ولید عام سپائی کی حیثیت سے لڑے ابو بیدہ ابن جرح کے نیچے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی جگہ یرموک کے اندر ڈیڑھ لاکھ کی فوج اور مسلمان چند ہزار تھے اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور الحمدللہ ابو بیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ہاتھوں پر یہ فتح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی دعاوں کا ذریعہ ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس حوالے سے عطا فرمائے آمین سم آمین نحجر بلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا تیسرا ریفرس حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107 خطبہ نمبر ہے 5 یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں بڑے حوصلے سے سننی ہیں جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا اس کیاری دوستی تھی عباس کے ساتھ جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر الصدیق کی بیعت کر لی مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی چھے مہینے بعد کی یہ پوری ڈیٹیل طرف تین گھنٹے کا لیکچر ہے مسلمان نمبر 55B میرا علی سنت پاک ڈاٹ کام پہ وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کہ نچلے درجے کا ابو بکر بنو تائم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا اصل قبیلے تو بنو حاشم اور بنو عمیہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہارے ہاتھ بھی بیعت کرتے ہیں مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا خوب ڈانٹا اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں تاریخ تبری ہے جو تاریخ الاممی والملوک امام تبری اہل سنت کے ایک ہے اہل تشیعہ کے اہل سنت کے امام تبری انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکیشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں صفحہ نمبر 424 اور جل نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نحج البلاغہ سے ورڈ بئی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تُو ہندق میں اور اہد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا اسی لئے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتری نہیں ملی ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوری ہیں پھر نظر بھی آ رہی ہیں اب یہ وہ ورڈ بی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے اور اس میں کئی ایک ٹرط ایکسپوز کی ہیں مولا علی نے اے لوگو فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو ناد انتشار پیدا کرو جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر فخر و مباہات کے تاج اتار ڈالو وہ اتنا فخر کرتا تھا جی بنو تائیم ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تائیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے وہ کہتا ہے یہ بنو عدی بھی بالکل نشلے درجہ کا تھا جس سے حضرت عمر بنے ہیں یہ قبائلی سسٹم میں اس وقت دو ہی تھے ایک بنو عمیہ اور دوسرے بنو حاشم ایک کے پاس جو ہے حکومت تھی اسلام سے پہلے دوسروں کے پاس جو ہے وہ بنو حاشم کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی جس میں آج بھی سعودیہ کے اندر آل سعود ہیں ان کے پاس حکومت ہے اور آل شیخ جو ہیں انہوں نے مسلح سے مالے ہوئے یہی معاملہ اس وقت بھی تھا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور درجہ کے قبیلوں کے لوگ ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں فخر و مباہات کے تاج اتار ڈالو صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو برو پل پر اور بال کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لئے چھوڑ دے وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاہ کر لی ابو بکر کے اوپر پھر اس معاملے میں اس کو معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لئے چھوڑ دی جائے ظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے اگرچہ مولا علی حق دار بھی تھے کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا مسئلہ نمبر 55B وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ڈیٹیل صحیح بات کی ہے اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلہ پانی اور ایسا لکمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا وہ کہتے ہیں جب پھل کچھا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے یعنی میں بھی پھل ہوں میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل سفین اور نہروان لڑنی ہوگی وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آکے تو کچھے پھل کو مت توڑو اب وہ ان کو یہ باتیں پتا تھیں وہ آگے بعد یہ کریں گے بھی اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطرت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر میں چپ رہتا ہوں سران کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لئے قربانیاں دیں میں تقیہ کیسے نہ کر سکتا ہوں میں اللہ کا شہر ہوں یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے جکڑ کے رسیوں میں جھوٹی روایت ایک کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے ادوار دیکھے ہیں جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا خیبر کے اندر خندق کے اندر ابن عبدالود آ گیا خیبر میں مرحب آ گیا تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں میں مہت سے نہیں ڈرنے والا صحیح مسلم میں آتا نا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے شیر ہوں میں وہ کہتے ہیں میں کوئی میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے اتنا میں موت کا مشتاق ہوں ظاہر ہے جی جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائیبیلٹی ہے آخرت تو ایسا ٹائن کے لیے البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچو تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کوئوں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں یعنی میرے پاس ایک علم ہے وہ علم کیا ہے کہ کچھے پھال کو نہیں توڑنا میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے وہ آئے گی جب جمل صفین اور نہروان لڑنی ہوگی اور وہ سینے میں چھبا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ میں نے بہتر احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے حدیث میں بتا دیتا ہوں سن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق آٹھ ہزار چار سو ستاون ہے مسند احمد میں گیارہ ہزار سات سو نوے ہے نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو as a last result مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر اس کو منوانے کی خاطر as a last result لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی وہ قرآن کی تاویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ کیا میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے سیدنا امر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا نہیں بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف تو مولا علی مسکرہ پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے حضور میں بتایا ہوئے ہیں ان کو پہلے ہی کہ انہوں نے بحاف اور پرافٹ انہوں نے جنگ جمل صفین اور نیروان لڑنی ہے کسی سعودی عرب کے تنخواہدار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی ایران کے تنخواہدار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجلوں احادیث میں نے اس سسج پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل نیروان اور صفین کے اوپر مولا علی کیلئے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ تو اب یہ دیکھ لیں یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے ناج البلاغہ میں اچھا اب ہمارے سنی بھائے سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی فکی دے دوں پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تکونہ جی سب کچھ لکھا ہے شیعہ دکتابہ شیعہ کیوں نہیں مندے تو تسی مندے ہو اپنی کتابہ نو مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رف الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے اہل تشیع اور رف الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور اہل سنت میں صرف دو تین پرسنڈ لوگ ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں باقی پچانوے پرسنڈ سے زیادہ سنی تو رف الیدین کو ہی نہیں کرتے تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں آپ بخاری اور مسلم کو مانتے جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ ناج البلاغہ کو مانے پہلے اپنی منجی طرح بھی ڈھڈا پھیر ہونا اور جو بچارے اہل حدیث اس پر عمل کر رہے ہیں کبھی ان کو کہتے ہیں مکیاں مارتے ہیں کبھی کسی طریقے سے سنت کا مزاق اڑاتے ہیں اور جی منصوغ ہو چکا ہے سعودیہ لہن تنیہ اللہ تک پتہ لگا کہ منصوغ ہے تو انو چوتھے ملے پتہ لگ گئے منصوغ ہو گئے جڑے اندوانی اور سکھانی اولاد ہو اور جو صحابہ کی اولاد ہے عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے اس کے بعد وہ سب نسل در نسل مسلمان ہیں اور وہ رفل ہی دین سے نماز پڑھ رہے ہیں اوہ اور نے آہ اور نے اوہ اور یا اور توسی کو جو اور ہو کیونکہ کتابیں فیصلہ کریں گی دکشنیز آلویز ایتھارٹی تو اگر شیعہ محجل بلاہ کو نہیں مان رہے تو سننی بھی پچانوے پڑھ ساتھ زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ تو ان کو بھی اس طرح ہی ذاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوئے نا تو آپ یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمہ کرتے ہیں تو ہم خود کاری نہیں رہے ہیں کہ جی ان کو عربی نہیں آتی اللہ فضلہ تو آڑے مولویوں زیادہ عربی آمدی ہیں الحمدللہ اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش نہیں کر رہے ہیں یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے یہ ترجمہ کی ہے تاکہ پھر تو یہ اپنی خیر بناو دنیا جربی کی زیادہ نہیں عام دی تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلائریفکیشن آپ کو دے دی تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے یہ لانت جو ہے سورہ الانام آیت نمبر 159 جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں مانٹ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے سبورد ہے اللہ تعالی کی عامل دن کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لانت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورة المومنون کی آیت نمبر 53 میں آئی فَتَقَتَّعُوا عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کے احکامات کو بدل دیا پارا پارا کر دیا كُلُّ حِزْبِمْ بِوَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے سننی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے شیعہ کہتے ہیں مارے پاس آئلِ بیعت کی محبت ہے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا تو اللہ تعالی ماتا ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّعِينَ اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دیں حتیٰ کہ ان کے موت کا وقت آ جائے تو اللہ تعالی ان کو پھر بتا دے گا یہ ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے لیکن بخاری اور مسلم کی متفقہ قلعہ حدیث ہے میری امت میں وہی قرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوئیں اس پہ بھی میں الگ سے لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 157A اور B دیکھ لیں سنی شیعہ کنفلیکٹ پہ 100 قویسچنز 1 to 1 جو مجھ سے ہوئے ہیں علی نکوی صاحب نے کیے پانچ گھنٹے کی نشیست اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے نحج البلاغہ سے چوتھا خطبہ سیکنڈ لاسٹ خلفاء ثلاثہ کی توسیق مولا علی علیہ السلام کی طرف سے مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام کی توسیق ایک خطبے کے اندر حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ پیج نمبر 643 مکتوب نمبر 6 یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی تو یہ خط جو لکھا یہ ورڈ بئی ورڈ میں خط پڑھنے لگوں مولا علی کا خط معاویہ بن ابی سفیان کے نام وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان تین خلفاء کی بیعت کر چکے تھے مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں ان اصحاب کو جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی بھی ٹھیک تھی مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہیں لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان اور عثمان کو چنا تھا ٹھیک ہے ٹھیک اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے میں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے وہ صحابہ اکرام تھے باغی نہیں تھے وہ بیج میں کچھ لوگ گھسے لیکن وہ بھی یہودی نہیں مسلمانی تھے ان کو تعویل کی غلطی لگی یہ عبداللہ بن سبا والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا عبداللہ بن سبا بعد میں آیا اسے مولا علی نے خود قتل کروایا مسئلہ نمبر 157 میں میں نے ان کے پوری اس ڈاکٹرائن کا چٹا بٹا کھول دیا بخاری اور مسلم کی روشنی میں چند بدماشوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک ڈاکٹرائن گھڑی کے یہ عبداللہ بن سبا کوئی تھا چالیس ازار صحابہ کی اس نے مات مار دی نعوذ باللہ ایک کلے نے تفرقی تربیر تو چالیز ازار بندیاں دی اکل مت لو صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہو یہ بات کر کے کہ عبداللہ بن سبا نے سب کی مات مار دی نعوذ باللہ من ذالک حیاء کرو تو مولا علی کہہ رہے ہیں معاویہ سے کہ ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت جن صحاب نے کی تھی نا انہی اصولوں پر تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک اور اسی اصول پر مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر اور عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے نا جی سمپل میتمیٹکس ہے کسی ذاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں جتنے بھی سوہ کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر سانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی اسیدہ اینیس آئیلن کو خلیفہ چون لیا انہوں نے کہا توڑی کے اوقات ہیں جب اصحابِ بدر اصحابِ شجرہ نے مولا علی کو خلیفہ چون لیا تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہیں ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں ان کے مقابلے پہ کوئی نظر سانی کا حق نہیں اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں اور شورہ کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے وہ اگر کسی پر ایکہ کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خشنودی سمجھی جائے گی یہ اسیم خطبہ صحیح بغاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے مولا عمر کا جو چھے رکنی کمیٹی تھی مولا علی کو عثمان کو تلحہ زبیر عبد الرحمان من عوف اور صاد ابن ابی وقاس کی کمیٹی بنائی وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدر سے وہ منحرف ہوا ہے اور اگر انکار کرے گا تو اسے لڑیں گے کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے اور جدر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا اگر بندے را پتر نہ بڑھے آتے اللہ تعالیٰ پھر اب یہ دیکھیں کتنے کلیر کٹ اور یہ جو اشارہ کیا یہ صورت الحجرات کی آئیت نمبر نو ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے نہ حق اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر امادہ ہو تو اسی کی بنا پر یہ قتال کیا گیا جنگ سفین ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا جا جا اللہ نے تجھے پھینکا اللہ اکبر اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر اکل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو والسلام چلو مسلمان مانا معاویہ کو میں اہل تشیعہ کو بھی کہتا ہوں وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے منافق نہیں تھے ان کا معاملہ اللہ کے سبب السلام بھی اس میں کیا والسلام لکھ کے خط کو مکمل کیا اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بھانہ بنائے ہیں مجھے خوب پتا ہے سانون پتا ہے کہ کیے ہوئے ہے ٹھیک ہے میں بخاری مسلم تو کھول دیتا ہے کہ کیے ہوئے ہے اصل مقصد کیسی تو وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں کی کیا ورڈک ہوا کرتی تھی اور مولا عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا صحیح مسلم میں بارہ سو اٹھاون نمبر عدیث ہے یہ اب میں اس کی اگلے ورجن میں ڈال رہا ہوں بتر عدیث والے میں اور کعویزر ہی دیسے میں نے ڈالی بارہ سو اٹھاون صحیح مسلم دار السلام کی نمبریں کہ صحیح ذونا عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے اچھا ایک عدیث وہ ہے جو ان کے زخم لگنے کی ہے وہ بخاری میں تھرٹی سیون ہنڈر ہے تھری سیون ڈبل زیرو اس میں تو ان کو زہم لگ گیا موت کا وقت قریب آیا انہوں نے چھے رکنک میٹی بنائی یہ اس سے پہلے کا واقعہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا صحیح مسلم بارہ سو اٹھاون وان ٹو فائیو ایٹ صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک مرگے نے مجھے تین دفعہ ٹھونگ ماری ہے اور میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا بخاری میں تو ہے زہم بھی لگ چکا تھا یہاں پہ اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو دیکھنا خلافت کے عمر کو ان چھے بندوں سے باہر نہ جانے دینا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کچھ سے بھی نراز بھی ہوں گے اگر چھے سے وفات تک راضی رہے یہ اشرا مبشرا والے تھے ان میں سے خلیفہ چون لینا اور اس کے بعد مجھے یہ خطرہ ہے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے جن کو اسلام کی خاطر فتح مکہ پہ وہ لوگ معافیے مانگ کے مسلمان ہو گئے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے وہ کیا بھی ہے دیکھیں اور اگر یہ ان چھے بندوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا یہ مولا عمر کا فتوہ ہے پائی جی اے سعودی عرب دا فتوہ نہیں جی نہ ایران دا فتوہ جی ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا جو ان چھے بندوں کے خلاف کھڑے ہوں ہم کہتے ہیں آپ خود آپ فیصلہ کریں چلے کفر کو آپ لغوی معنوں میں لے لیں کفرانے نعمت لیکن گمراہی کا تو اور ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا بولا اللہ کا تو ترجمہ ہی کچھ اور نہیں ہو سکتا ہم پوچھتے ہیں چھے بندوں کے خلاف کھڑے ہونے والے کو مولا عمر نے کہا ہے کہ گمراہ اور ان کے کفر میں شک نہ کرنا جو اس قسم کے اختلاف کریں گے تو یہی آپ دیکھ لیں ادھر بھی کلیر کٹ سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کو اصحابِ بدر اور اصحابِ شجریں چونے اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے تو تلوار کے زور پہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر میں لے کے ہوں گا برل اس سوالے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر ون ون اہلسنت پاک ڈاٹ کام پہ اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیل اسنادہ حدیث کی روشنی میں اس میں ایک سو پچاس روایتیں ہیں اب انشاءاللہ دو سو ہو جائیں گی جو میں اب اور اس کا اگلا ورجن انشاءاللہ نکالنے لگوں پھر انشاءاللہ معاملات بلکل کھل کر سامنے آ جائیں گے یہاں پہ میں ایک بات خصوص اہل تشیعوں کے لیے کر دوں اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیعوں بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہوں اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت عمر ابن آس ہوں حضرت بسر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لانت نہ کریں ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ جانے ان کا معاملہ ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے ہم الحمدللہ ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی ان پانچ ہی کو خلفاء راجدین مانتے ہیں ایون امام بن تیمیہ نے من حاج السنہ میں لکھا کہ خلفاء راجدین پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی چھے مہینے ان کے بھی ڈال کے تیس سال پورے ہوتے ہیں حافظ ابن کسیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کونٹیکس میں تفسیر ابن کسیر میں حافظ ابن کسیر علمتوفہ 774 اجری انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ بارہ خلفاء والی جو عدیث پیش کر کے تو جزید کو ان لوگوں کو بیج میں ڈالتے ہیں یہ بارہ خلفاء نہیں پانچ ہی ہیں کنزیکٹیب بعد میں بارہ میں امام محمد مادی ہیں بیج میں خلیفہ آئیں گے ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہے انہوں نے نہ معاویہ کو نہ جزید ابن معاویہ کو خلفاء راجدین میں شامل ہی نہیں کیا نہ ابن تیمیہ نے نہ ان کے شاگرد امام ابن کسیر نے تو یہ الحمدللہ کوئی دوسری رائے نہیں ہم صرف کہتے ہیں کہ لانت نہ کریں اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے